بے نمازی کو نماز کے طرف مائل کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ذکر کر کے بلانے والا ذکر کر کے کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کریں ایک تو یہ ہے آپ اللہ سے دعا کریں ہر کوئی دوسرے کے لئے کر سکتا ہے دوسرا اگر آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں یا اس کے بڑے ہیں دونوں چیزیں گھر میں ایسا والد ہے وہ بچہ ہے تو آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں اپنے منصب کا اپنی پوزیشن کا والد ہونے کے ناتے جو پریشر دال سکتے بیٹے چلو بیٹے میرے ساتھ چلو لیکن یہ مسئلہ بھی ایسا ہے یہ شروعات اس کی بہت پہلے ہوتی ہے ہم پرابلم تو پندرہ بیس سال کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچے نماز کو نہیں جا رہے ہیں یہ پرابلم کہاں شروع ہوتی یہ پرابلم شروع ہوتی ہے جب حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے کہ سات سال کے ہو تو مزید لے جاؤ اور دس سال کے اور نہ جائے تو ان کو تنبی کرو پرابلم یہاں شروع ہوتی ہے کیا سات سال میں لے گئے سات سال میں تو ابھی وہ تھرڈ سیکنڈ میں ہوں گا اور سی بی اسی سے پڑھ رہا تو اس کو بہت زیادہ پرابلم دوسرے ہیں تو ابھی نماز تو ابھی نہیں پڑھیں گا کبھی تو ابھی پندرہ بیس سال بچیس سال یا کوئی تکلیم مسئیبت آئے اگزام کے وقت ابھی تو اس کو زورت نہیں سات سال میں لے جانا ہے حدیث میں لیکن یہاں ایک اور پرابلم چلو ہوتا ہے بہت سیریس پرابلم ہے کیا ہمارے مسئیتوں میں بچوں کو آنے دیا جا رہا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر پرابلم میں تو لے جانا چا رہا ہوں میرے بچے کو انتظام ہی آنے نہیں دیتی اس نے آواز نکال دیا تو اس کی دھولائی اوری جیسا کہ وہ کرکٹ کا بال ہے اور سامنے والے کو بلکل ایک دم تھرڈ کلاس بالر مل گیا بیٹسمنٹ ٹاپ کلاس ہے اب دو جتہ دینا ہے تو ہوتا ہے کہ بچپن میں مسئیتوں سے بزن ہوتا بڑھوں نے دلتے بڑھے اندر آ جا تو ہوتا ہے نکالے کی تھی بچپن میں باہر بچوں کا انتظام ہوتا ہے دیکھ یہ سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائی یہ مسئیت نبی کا خاکہ کھش لے گی مسئیت نبی ہے مسئیت نبی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہت کر رہے ہیں آپ کے پیچھے صحابہ کی جماعت ان کے پیچھے ان کے پیچھے بچوں کی جماعت ان کے پیچھے حدیث میں بلکہ بچے اس کے پیچھے آڑتے ہوتی بچے تھے ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا رہے ہیں آپ ارادہ کرتے ہیں نماز تھوڑی سی لمبی پڑھاؤں ہم جڑتا جا رہے ہیں مسئیت میں تھوڑا لمبا لے رہا ہوں جواب نماز لمبی پڑھاؤں بچے کی رونی کی آواز آتے ہیں آپ نماز کو بچے آتے تھے جب ہی تو روتے تھے اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کہا کہا اٹھ کے وہ کون ہے بچہ کون لارے بچوں کو اتنے چھوٹے پورے نماز خراب کر رہے ہیں ہمارے کبھی کوئی ایک روایت میں ہے کیسے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسید نبی ہے کیا کہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایک صحابی کہتے آپ نے لمبا سجدہ کیا اور میں پریشان ہو گیا کیا ہوا اور میں بڑا پریشان ہوا اس حد تک پریشان سجدہ اتنا لمبا تھا کہ میں نے سجدے سے اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اٹھا کے دیکھا تو حسن و حسین دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندوں پر سوارے آپ سجدے میں ہیں گردن پر بیٹھے پیر ڈالے اس کے بعد نماز ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچے گھوڑے کی سواری کر رہے تھے میں نے سوارا تھوارا لمبا کر لے آپ اندازہ لگائی بچے آ کر آپ سمجھے سر پر بیٹھے میں کاندے پر بیٹھے میں نماز میں سجدے میں کاندے دیکھ درس اور ایک درس اور آپ نے سجدے کو لمبا کیا بچوں کو اکومیڈیٹ کیا مسجد میں میں ہی بتانا چاہ رہا ان کا حق ہے وہ آئیں گے یہاں تا ہے کہ امام کے ساتھ بھی کبھی آ جا سکتے ہیں امام کا بچے کو بھی امام کو تربیت دینا پڑھیں گا پورا ہی بندے وہ ساتھ سال سے لے جاؤ وہ تو بیچائنیاں جاری نہیں ان کا سب بندے تو مر تو لائے پہلا مزید میں اکومیڈیٹ رکھنا ان کو ان کی سب ہو ان کا ایک پورا سسٹم ہو اگر وہ آگے کھڑے ہو جائے شیف سالیل حسیمین رحم اللہ کا فتوہ سنی ہے یہ مفتی تھے سب سے بڑے گران مفتی تھے اپنے زمانے میں یاد رکھی ان کا فتوہ یہ تھا ان سے جب پوچھا گیا کیا بچوں کو سفوں میں پیچھے کرنا چاہیے وہ آگے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ان کا چھوٹے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ کہتے ہیں بچوں کو اگر وہ آ کر پہلے تو ایریا ڈیفائن ہونا چاہیے کیونکہ حدیث میں میرے آتراف بالک اور سمجھدار لوگ کھڑے ہو علم میں جو زیادہ ہے یہ تو بات صحیح ہے لیکن اگر کوئی نہ ہو سب خالی تھی بچوں کو پیچھے نہیں کیا جائیں گے اگر پہلے اس کا جگہ ہو جگہ نہیں ہے تو وہ کئی بھی کھڑا ہوں گے سسٹم ہے گڑا ہے سب تک بچوں کی سفیں یہاں بنتی ہے ہمارے پاس تو حالے بڑوں کی سفیں یہاں رہیں گے وہاں تک جائیں گے بچے چل پیچھے جائیں پھر وہاں تک سب چل پیچھے جائیں مسجد میں جائز جیسے لوگ آئیں گے جمعہ کو بچے پیچھے 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 ہی جا رہا بچارہ پیچھے ہی جا رہا ہو پہلے لو ڈیفائن ہو نہیں ہی اور آگے کھڑا ہوتا تو کہتے ہٹا نہیں سکتے چونکہ یہ وجہ بنتی ہے بچوں کی مسجد سے نفرت پیدا ہونے کی پھر یہ بچپن میں مسجد میں مسجد والوں سے دینی حلقوں سے برائی دلیں بٹھاتے ہیں پھر بڑے ہونے کے بعد تم ان کو بلاتے ہو تو یہ آتے نہیں ہے لیکن تک ان کے دلوں میں نفرت ہو جاتے ہیں تو یہاں ہوں گا مسجد والوں کا نظام کی بھائی میں کہہ رہا ہمیں کوئی سفر کرنا تو ٹرین میں میرے لیے ہے کہ نہیں جگہ وہ پہلے آئے تو مسجد میں جگہ ہو سیکنڈ جب بچے سات سال کی ہو تو ہم لوگ کیا کریں ان کو مسجد میں کیا ہے دس سال میں نہ آئے تو انہوں کچھ نہ کچھ سزا ہو تاکہ وہ مسجد کے عادی بنے نماز کے عادی بنے اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آئے کہ سب کچھ آپ نے کیا اب بچہ نافرمان ہے تو پہلا کام تو یہ والدین دعا کریں دعا کے ساتھ ساتھ اگر والد ہیں تو والد اپنے والد ہونے کا اس پوزیشن کا فائدہ اٹھائیں بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ پوزیشن کو اٹھائیں اگر والدہ یا بہن اپنی دوسرے بھائی بہن یا بچوں کے بارے میں کریں تو وہ اس پر جو اثر دال سکتی وہ دالے اگر عمر میں چھوٹا آدمی سوال کر رہا ہے کہ میں بڑے کو کیسا کروں وہ بھی دعا کریں اور دعا کے ساتھ ترغیب دلاتا رہے کیونکہ بڑوں کو تو وہ ڈاٹ نہیں سکتا اثر نہیں دال سکتا آیا کیجئے آپ آئیں گے تو ہم کو خوشی ہوں گی آپ کلا کیجئے یہ طریقے سے انشاءاللہ جیس مسجد کے طرف ان کو لائے جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی خاص ذکر نہیں ہے آپ اپنے الفاظ میں دعا کریں انشاءاللہ جیس یہ کافی ہوں گی اور انشاءاللہ